یہ بات اب نئی نہیں رہی کہ کوئی بڑا سٹار خواہ اس کا تعلق کرکٹ، فوٹبال یا کسی بھی مقبول کھیل سے ہو اپنے زیر استعمال چیزوں کی نیلامی کر دے اور ساری رقم فلاحی کاموں میں صرف کر دی جائے فلمی ستارے بھی نیکی کے اس کام میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے فلم سٹارز اپنے سپر ہٹ فلموں میں اپنے زیر استعمال کپڑے، جوتے، جیولری اور دوسرا سازو سامان بھاری رکوم کے عوض نیلام کرتے ہیں پاکستانی سپر اسٹار فواد خان نے حال ہی میں اپنے زیر استعمال گنڈاسا نیلامی کے لیے پیش کر دیا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بزنس کرنے والے فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں مولے کے زیر استعمال گنڈاسا کینڈا کے شہر ٹورنٹو میں ایک چیارٹی شو کے دوران نیلامی کے لیے پیش کیا گیا مولا جٹ کے زیر استعمال یہ گنڈاسا پچاس ہزار ڈالرز کے عوض فروخت کیا گیا جس کی رقم سہارا ٹرسٹ کے اندر زیر علاج مریضوں کے لیے استعمال ہوگی فواد خان نے اس ایونٹ کی تصاویر شیر کرتے ہوئے ٹورنٹو میں مقیم پاکستانیوں کا اس جذبے پر شکریہ ادا کیا یاد رہے کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے پاکستان کی سنما تاریخ میں سب سے زیادہ بزنس کرنے کا ریکارڈ قائم کیا تھا مولا جٹ نے پاکستان بھر سے سو کروڑ جبکہ دنیا بھر سے لگ بگ تین سو کروڑ سے زائد کا بزنس کیا